اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا پیارا ماسٹر مائنڈ وان این آل ٹرکس آج ہم بنانا سکھیں گے پیپر سوفا سیٹ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پیپر لیں اس کو سینٹر سے فولڈ کریں فولڈ کرنے کے بعد اچھے سے ہاتھ پھیریں اسی دیکھے کے ساتھ آپ دوسری سائیڈ کو بھی فولڈ کریں اور اچھے سے ہاتھ پھیریں ایسے فولڈ کرنے کے بعد اس کو کھولیں کھولنے کے بعد اس کے کارنر کو اچھے سے فولڈ کر کے ہاتھ پھیریں اسی دیکھے کے ساتھ دوسرا اچھے سے ہاتھ پھیریں پھر دیسرا اچھے سے ہاتھ پھیریں اب اینڈ والے کو بھی اچھے سے ایسے فولڈ کر کے ہاتھ پھیریں اب اس کو سینٹر میں فولڈ کریں پھر اس کے بعد اچھے سے ہاتھ پھیریں دوسری سائیڈ بھی سیم طریقے کے ساتھ فولڈ کرنی ہے ہم نے اچھے سے ہاتھ پھیر ہے جیسے ہم نے یہ سائیڈیں فولڈ کی ہیں اسی طریقے کے ساتھ اب ہم نے دوسری سائیڈوں کو بھی فولڈ کرنا ہے لیکن دھیان رہے ہیں ہاتھ اچھے سے پھیرنا دوسری سائیڈ کو اچھے سے فولڈ کر کے ہاتھ پھیریں ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کو کھول کے پیپرز کے کورنر کو کھولیں کھوڑنے کے بعد دونوں سائیڈوں کو فولڈ کر کے اچھے سے ہاتھ پھیریں ہاتھ پھیرنے کے بعد کورنر کو نیچے کی طرف فولڈ کریں اس کے بعد کورنر کو ایک سائیڈ پہ فولڈ کریں دوسرے کورنر کو دوسری سائیڈ پہ فولڈ کریں اچھے سے ہاتھ پھیریں اب دوسری سائیڈ کو بھی اسی طریقے کے ساتھ ایک سائیڈ پہ فولڈ کر کے ہاتھ پھیریں پھر اس کو کھول کے دوسری سائٹ پہ فولڈ کریں پھر ہاتھ پہ رہیں اب اس کو کھولیں کھولنے کے بعد جو ہم نے فولڈنگ کی ہے اسی حساب سے اس کو بند کرنا شروع کریں گے تو یہ ہمارا باکس آدھا رڈی ہو جائے گا جیسے ہم نے یہ باکس بنائے ہیں اسی سیم طریقے کے ساتھ ہم نے جو باقی شیٹیں ہیں سب کے باکس بنانے ہیں اور یہ ہمارا باکس ہو گیا ایک دم ڈڈی اب یالو کلر کا ہم باکس بنائیں گے سیم اسی طریقے کے ساتھ سینٹر فولڈ کر کے ہاتھ پھریں پھر اس کو کھول کے دوسری سائٹ کو فولڈ کر کے پھر اچھے سے ہاتھ پھریں اس کے بعد اس کو کھول کے اس کے کارنر کو فولڈ کریں چاروں کارنر کو اچھے سے فولڈ کر کے ہاتھ پھریں اگر آپ نے اپنا ماسٹر مائنڈ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز ماری ملتی رہیں اس کے بعد اس کو سینٹر میں فولڈ کریں اور ہاتھ پھریں پھر دوسری سائٹ کو بھی سینٹر میں فولڈ کریں اور ہاتھ پھریں اچھے سے اس کے بعد اس کو کھولیں اور اسی طریقے کے ساتھ یہ والی سائٹ کو ہم نے فولڈ کر کے ہاتھ پھر اس طریقے کے ساتھ اب اس کو کھول کے اس کے کارنر کو دونوں سائٹوں کے کارنر کو کھولیں اور فولڈ کر کے اچھے سے ہاتھ پھریں پھر ایک سائٹ کو فولڈ کریں سائٹ پہ اور دوسری سائٹ کو بھی فولڈ کریں دوسری سائٹ پہ اچھے سے کرنا ہے اب سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم نے اس سائٹ کو بھی فولڈ کرنا ہے ایک سائٹ پہ اچھے سے ہاتھ پھرنا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی فولڈ کر کے اچھے سے ہاتھ پھرنا ہے ہاتھ پھرنے کے بعد اس کو کھولیں کھولنے کے بعد جو ہماری فولڈنگ ہے اسی حساب سے ہم نے اس کا بھی باکس بنانا ہے جیسے ہم نے پہلا باکس بنائیا ہے یہ دیکھیں دوسری سار کو بھی سیم طریقے کے ساتھ فولڈ کر لیں فولڈ کرنے کے بعد دونوں باکس کو پکڑیں اور ایک باکس کو دوسرے باکس کے اندر فٹ کر دیں اچھے سے فٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کچھ اس طرح کا دیکھیں گا اس طرح کا بن جائے گا اس کے بعد آپ نے سیم اسی طریقے کے ساتھ سارے باکس ریڈی کرنے ہیں ہمارے سارے باکس ہوگے ریڈی باکس ریڈی ان کے بعد آپ نے پپر لے کے اس کو فولڈ کرنے ہیں فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارے باکس کے اندر اچھے سے فٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سیزر لے کے اچھے سے کٹ کر لینا ہے جو ہماری فولڈنگ ہے اس کے اوپر اس طریقے کے ساتھ پیپر جب کٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے پیپر کو فولڈ کرنا ہے اور سینٹر سے کٹ دینا ہے سینٹر سے کٹنے کے بعد ایک پیپر لیں اور اس کو آپ سائیڈ پہ رکھ لیں اور دوسرے پیپر کو دوسری سائیڈ پہ یہ ہمارا سوفا ریڈی ہو رہا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دوسرے باکس میں بھی رکھنا ہے اس طریقے کے ساتھ اور اس کو دوسری سائیڈ پہ اب یالو کرر کا پیپر لیں اس کو فولڈ کریں اس کے بعد ہاتھ پھیریں اچھے سے اب اس کو سیزر سے کٹ کر لیں جیسے ہم نے یہ پیسٹ کٹ کیا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ایک اور پیسٹ کٹ لیں اس کو فولڈ کر کے ہاتھ پھیریں اس کے بعد سیزر سے اس کو کٹ کر دیں کٹ کرنے کے بعد اس کو سینٹر سے فولڈ کریں فولڈ کرنے کے بعد جو آپ نے بیک سائیڈ رکھنی ہے وہ اپنے حساب سے دیکھ لیں کتنی بڑی رکھنی ہے یعنی کہ میں اس کو تھوڑا سا کٹنے لگا کٹنے کے بعد تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہ بیک سائیڈ پر رکھنے لگا بیک سائیڈ پر رکھنے کے بعد یہ ہمارا سوفا ہو گیا ایک دم ریڈی اب ہم اسی طریقے کے ساتھ دوسرا سوفا بھی ریڈی کرتے ہیں اس کو کٹ کے یہ ہمارا دوسرا سوفا بھی ہو گیا ہے ایک دم ریڈی اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ایک سوفا پہلے کا بنا کر رکھا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ یہ اب ہمارے ایک ٹیبل اور تین سوفے ایک دم ہو گیا ہے ریڈی ہمارا سوفا سیٹ ہو گیا ایک دم ریڈی اپنے پیارے چینل ماسٹر مائنڈ ون ان آل ٹرکس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومیٹ دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ